کیونکہ اس وجہ سے عمر بڑھتی ہے کہتے ہیں کہ قدیم زمانے سے عمر کا رواج رہا ہے عبرائیم علیہ السلام نے جب کعب شریف کی تعمیر مکمل کی تو حق تعالیٰ نے ان کو عمر کا ذاہا کیونکہ حج کی ایام اور مہینہ وہ تو مخصوص ہیں اور عبرائیم علیہ السلام جب فارغ ہو کے باہر جا رہے تھے تو ذلکرنین اپنے خوج اور لشکر کے ساتھ داخل ہو رہا ہے ذلکرنین نے عبرائیم علیہ السلام سے علیک سلیک کی اور حضرت نے دریافت فرمایا کہاں بہر آگا ہے تو انہوں نے کہا آبِ حیات کا چشمہ نکلنے والا ہے اس کا پانی پینے بہر آگا ہے شرق اور غرب شمال اور جنوب میں اس چشمے کے امواج کی لہریں اٹھیئے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی ایسا پیدہ کیا ہے وہ ایک ہزار سال میں ایک دفعہ دنیا میں آتا ہے اور پر مڑ کر آخرت میں جس کو مسلم کی حدیث میں بخاری میں این الحیات کا آئے حبِ حیات کا چشمہ لوگ کمکلی اور کمی تلائی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی عبد الرحمن جامی وغیرہ کی حکایات ہے لنگ یہ حدیث سحاف میں موجود ہے ذلقرنین کو اخبار غیبیہ بالواسطہ اور اخبار عالم سے اور طبقات الارض کے ماہرہ نے اطلاع دی تھی کہ آبِ حیات کا چشمہ پھوٹنے والا ہے عمرائیم علیہ السلام نے ذلقرنین کو کہا کہ یہ میرا بتیجہ ہے ملکہ ابنِ ارمیہ اور دوسرا قول ہے بلیاء ابنِ ملکہ ابنِ ارمیہ جس کو خضر کہتے ہیں ایسے وزیر رکھ لو یہ کام کا آدمی ہے اور بہت ہی زیادہ اجائب میں آپ کا ساتھ دے گا خضر کی عمر عبرائیم علیہ السلام کے زمانے سے لیکن موسیٰ علیہ السلام تک تو رہی ہے دو ڈھائی ازار سال ہے تو اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اب تک کسی مغیبات کے عالم میں ان کا وجود کسی شکل میں ہو تو یہ استحالہ اور استعباد نہیں ہے یہ علم کے اقرب پول ہے مجھے خود دو دفعہ حضرت سے ملاقات رہی ہے اور حیرات لے گئے ہیں ایک دفعہ میں نے تقریر کی درس دیا اور اس کو ثابت کیا جب یہاں سے اٹھا تھے ایک شخص ملا اور بڑا شکریہ آزا کیا میں نے دریافت کیا تو کہا کہ اگر میں کہہ بھی دوں تو آپ کو یقین دا آئے کہ ایسا کرو کہ آپ مینار بنانا چاہتے ہیں یہاں بنوائے آپ کی فقہ میں بھی لکھا ہے کہ مینار بزر کے الٹی طرح اور یہاں کونہ پہ دعائے بھی ٹھپاری نکلے گا دونوں کام ہوگا پانی سے اور دریا سے اور ساحل سے اور ان چیزوں سے بہت زیادہ ان کی ڈیوٹی تقریباً ان چیزوں میں لگی اور پھر عجیب بات ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو ایسی شکل صورت دیئے کہ مختلف افراد سے مختلف رنگوں میں مل سکتے ہیں یہ تشکل بے اشکال المختلف اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکوتی اثر ہوا ہے خیر ذو القرنین اور یہ گئے اور مختلف مقامات عالم دیکھتے گئے این اس وقت جب چشمہ پھوٹا تو خضر قریب تھے اور ذو القرنین دور ہو گئے تھے حضرت نے کوشش کی ان کو آواز دی یہ آدمی دوڑائے لیکن دیکھا کہ وہ چشمہ سوکنے لگا یا دم واپس جاتا ہے تو حضرت خضر نے چٹ پٹ لپ برا ہاں وہ لپ میں تھی دیر تک تو نہیں رہے تھا دونوں نے پی لیا افضل قرنین کی آنے میں دیر ہو رہی ہے دونوں محروم ہو جاتے ہیں صحیح دستانِ قسمت راچی سود از رہبرِ کامل کہ خضر از آبِ ہے وَا تَشْنَمِی آرَتْ سِكَنْدَرَا حضرت الرحمن جامی کہتے ہیں جس کی قسمت میں نہ ہو تو دیکھو کوشش ذلقرنین کر رہے تھے اور پانی خضر کو ملا اور وہ ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے شاید اس وجہ سے اللہ نے ان کو زندگی کی برکات نصیب فرمائی لطافت ختم ہو کے لطافت غالب آگئی اور جسم میں جب لطافت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کے عوارف کم ہو جاتے ہیں متاثر نہیں ہو جاتے ہیں اور نیو ملکوتی آثار غالب ہو جاتے ہیں اسلام میں بھی اس کی بڑی تدابیر ہے جیسے رزق کم کھانا عبادت زیادہ کرنا تو رزق میں سقل ہے آدمی کو زمین کی طرف کیشتا ہے جب پورا ہو جاتا ہے تو زمین کے اندر ہی دفن ہو جاتا ہے اور عبادت میں علو ہے رفت ہے آدمی کو اوپر کی طرف کیشتا ہے تو حانیت بڑھتی ہے ملکوت خرشتوی صفات پیدا ہو جاتی ہے اور حدیث شریف میں فرمائے کوئی شخص مرے گا نہیں حتی تستک مل رزق بہا یہاں تک کہ اپنے رزق پورا نہ جائے تو رزق پورا ہو جاتا ہے جب پروانہ موت کہا جاتا ہے صوفیاء کرام فرماتے کہ رزق کم استعمال کرو جو تیشدہ رزق ہے وہ جس دن پورا ہوگا اس کے بعد کوئی زندنی رزق نہ جائے وہ اس لئے نہیں کہ انہیں دنیا سے محبت زیادہ ہے بلکہ اس لئے کہ یہاں رہ کر عبادت زیادہ ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ایک بیمار کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا دیر تک جیئے تو اچھا ہے اللہ اللہ کرے گا ذکر کرے گا نماز پڑے گا تو حسنات بڑھ جائے گی اور فرمایا کہ جب یہ نہ ہو سکے تو پھر موت بہتر تاکہ خاتمہ بالخیر والی مان اس لئے دو آدمیوں کو پورا عجر ملتا ہے ایک بیمار جو صحت کی حالت میں عبادت کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ عبادت کم ہو گئی اللہ اس کو پورا عجر دے گا زیادہ بیمار آدمی نوافل نہیں پڑھ سکتا سنت اور نفل کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اور بہت کچھ واقعات اس کو ایسے پیش آ جاتے ہیں ایسے عوارض ہوتے ہیں ایک صحت مند آدمی جتنا توانہ ہوتا ہے اتنا بیمار کہاں ہوتا ہے اللہ تعالی کریم اور رحیم ہے وہ اس کو ثواب عجر وہ صحت کا عطا فرمائے گا تو صحت میں وہ کرتا ہو تب مرض میں عطا ہوگا نا اگر صحت وہ بازار اور مارکیٹوں میں اور لفنگ بازی میں گزار چکا ہے تو اس کو بیماری میں کیا چیز ملے گی ہر گھڑی مومن کی ہے ہر دن اور ہر لمحہ عبادت سے معمور ہونا چاہیے شریعت نے تو اس طرح رہنمائی فرمائی گھر سے نکلتے ہوئے کلمات ہیں داخل ہوتے ہوئے راستے میں یا ہموار زمین ہوگی الحمدللہ الحمدللہ یا نیچے اتریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اوپر چڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کونسی گھڑی ہے جس میں عبادت نہیں ہے وہ لمحہ کونسا ہے جس لمحے میں نہیں ہے اس سے پہلے انتظام کیا اس کے بعد انتظام کیا اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب تجھ سے کیا زد تھی اگر تُو کسے قابل ہو تاں مومن میں احترام ہونا چاہیے عمال کا اور طلب رہنا چاہیے عجر اور ثواب کی مومن ثواب سے سیر نہیں ہو سکتا ہمہ وقت اس کو بھوک رہنا چاہیے پیات رہنا چاہیے اور یہ ایک شان ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے باز جوان بھوڑوں سے بہہمت ہے باز بھوڑے جوانوں سے زیادہ بہہمت ہے ایک بھوڑے کو میں نے دیکھا تھا ترے آسی میں پچیس چھویس تواف اکٹھے کر لی میں گیا آیا پھر دیکھا پھر دیکھا لگا ہوا ہے پھر جب اس کا تواف ختم ہونے لگے میں قریب آیا دھمزم بھر کے میں نے کہا حضرت پشیف ہے کے ساتھ خیر بیٹھ گیا اور سانس سانس میں نے کہا کہنے لگے حضرت ہم تو زمینوں میں حل چلاتے تھے اور صبح سے شام تک بیل تھک جاتے تھے اور ہم نہیں تھکتے تھے تو اب حرم میں آ کر کیا تکاورڑ ہوگی کیسی قدر تھی دیکھو کب بیلوں کی جوڑی ہم چلاتے تھے اور صبح فجر کے بعد اور زور تک بیلوں کو پسینے آ جاتے تھے پیچھے مڑو مڑو کے دیکھتے تھے کہ کب رکھو گیا ہم دنیا کے حوث اور حیرت سے ہم نہیں رکھیں مجھ سے پوچھنے لگے تواف تو بہت آسان ہے میں صبح سے مغرب پہ پچاس تواف کر لیتا ہوں تواف کے دو رکعات پڑنا بہت مشکل ہے ہر تواف کے دو رکعات تو ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ آدمی نوافل کم پڑھ جائے میں نے بڑا نظر ڈالا اپنے حافظے پر لیکن اندازہ ہوا کے تمام مذاہب میں تواف کے دو رکعات اٹل ہیں اور اس میں انزمام یا انگرام نہیں ہو سکتا یہ شوق اور لگن کی بات ہے میں نے پوچھا کہ حضرت کی کیا عمر ہے تو پرانا ایک شنافتی کارڈ انگریزوں کے زمانے کا نکالا اس کو دیکھا ہم نے جمع تفریق کی تو ایک سو تیرہ سال عمر بن گئی اللہ اکبرو کبیر ہمارے استاد مخترم حضرت اقدس مورن عبدالحنام سے مدد ذلول دو تین لفع عمرے میں ساتھ رائے سو سال کے قریب عمرے ہم چکے سے اٹھتے تھے کہ حضرت تو پتھنے چلے آرام سے بیٹھا رہے تواف کے لئے حضرت فرمائے سے توبہ توبہ حرم شریف آکر کی بھی تواف میں کمی ہوگی لوگ جاتے ہیں ہوتلوں میں بیٹھا رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو جانتا ہوں جوان سے اطمن انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے دربار میں آئے ہیں نماز باجماعت کے لئے ان کو آنا ایک کوئی حمالیہ سر کرنا ہوتا ہے سچ بات یہ ہے کہ مال غلط ہوتا ہے اور غلط مال اچھی عبادت نہیں کراتا ہے مزرگانی دین نے لکھتا نا کہ خیرات اور صدقات کا حج نہ کیا جائے نہ عمرہ پتہ نہیں مستعق ہے بھی یا نہیں وہ لوگوں سے لے رہے ہیں حج بدل میں عموماً لوگوں کی عبادت کے تیوری خراب ہوتی ہے کیونکہ حج بدل میں دیانت نہیں ہوتی خیانت ہوتی ہے حج بدل کوئی ٹائم پاس کرنا نہیں ہے اپنے آپ کو دوسرے کے لئے آپ کے موں میں دیتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی کسی کی طرف سے حج نہیں کرے میں نے نہیں کرنا ہے خود جا کے درے آپ حج بدل دو ہوتے ہیں ایک وہ جس کا عمر ہو اور خرچہ ہو وہ خطرناک ہے ایک احسانی ہے جو عمرہ ہے ثواب کے لئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو اصل عبادت آپ کی ہے آپ جس کو چاہے دے سکتے ہیں ثواب بغشتے ہیں لیکن ایک آدمی آپ کو ایک لاکت سی ہزار روپے دیتا ہے آپ کی طرف سے داخلہ کرتا ہے کہ آپ جائیں میری طرف سے یا میرے والد کی طرف سے حج کر لیں پھر آپ جس شان سے جاتے ہیں ان کو میں قریب سے دیکھتا ہوں ایک پائی بچانا بھی خنزیر کا گوشت ہے ہر چیز لکی جی پڑے گی پورا حساب دینا پڑے گا آ کر کے ان کو دکھائیں یہ بیمارییں ہوئی ہیں یہ خرچے ہوئے ہیں یہ بچ گئے ہیں چونکہ کسی کے مال کا حساب دینا بہت مشکل کار ہے بادشاہ کیوں قیامت کے دن خطرے میں رہے گا ایک ایک پائی کا ریایہ کا حساب دینا ہوگا ایک شخ وزیر بنتا ہے بڑا افسر بنتا ہے بس اس کا کلم چلتا ہے جو اس کو چاپ لڑ لے لیے اور دے لیے حساب کا دن ہے نہیں قیامت کا نام ایک یوم الحساب ہے کس کا حساب ہوگا انسانوں کے ساتھ دنیا کی زندگی کا حساب ہوگا اللہ اکبر اور اچھے عامال کا کرنے والے اور جس کے لیے وہ بخشے یا دعا کرے دونوں کو فائدہ پہنچے گا لیکن عمل بٹے گا ایک حج میں آپ نے پچاس آدمی شریک کر لیے ایک کبھی نہیں ہوا ہے ایک قرآن پڑھ کر کسی دو ہزارہ علیاء کے نام بخشتے ہیں فقہ یا نفی کا قانون یہ ہے کہ ثواب بٹ کے پہنچے گا بعض اپنے والدین اور مخسنین کے لیے مخفوص ثواب دے جائے صرف انہی کی طرف سے گاہ رہے ہیں دو عامال میں نے دیکھے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ بلکل نرالہ ہے ایک تو کسی خاندان میں کسی بچے کا حفظ قرآن کہ کسی برادری میں اقربہ میں ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کر دیا یہ ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور جیسے بادشاہوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور استقبال ہوتا ہے عزاز ہوتا ہے ان کے عزیز و اقارب ان سب کا اس شان سے عزاز و اقرام ہوتا ہے میں نے اس کا نظام دیکھا ہے اللہ نے منکشف دیا ہے ہمارے ایک مزرگ کا بچہ حفظ کر رہا تھا بڑے شوق سے بٹھایا تھا کبھی کبھی جاتے اس کو دیکھتا تھا اور استازوں کو بڑے اقرام ہوئے عزاز اور خاص طریقے سے پہر آکے مجھے بتاتا تھا اتنا پڑھ لیا ہے اتنا پڑھ لیا ہے وہ قریب اختتام تھے کہ ان کا انتقال ہوگی جب وہ بچے کا حفظ پورا ہو گیا خوشی کی تقریبتی دعا کی میں بھی موجود تھا میں نے تقریب کی اور ان کے والد مرہوم کے لئے دعائیں کی تو میں نے خواب دیکھا کہ ان کے وہ مرہوم والد مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے ہاں تو صرف نقوش ہے الفاظ ہے کہ حفظ ہو گیا آگے کوئی چیز نہیں ہے وہ جو اس کا انام ہے وہ تو یہاں ادھر مل رہا ہے اور فرمایا کہ اتنی زیادہ تقسیم ہو رہی ہے کہ میں صرف آپ کو تسلی کے لئے ایک دو منٹ کے لئے آئے ہوں مجھے وقت نہیں بلے گا آگے اتنا ثواب بٹھ رہا ہے میں نے کہا جنہ کابر اور بزرگوں نے بچوں کے حفظ پر بڑی خوشیہ منائی ہیں وہ بڑے اقل مند ہیں اسی طرح قرآن مجید پڑھ کر یہ جو مسلمانوں کا رواج ہے کہ فجر کے بعد بیٹھ کر قرآن شریف لیتے ہیں جتنا ان سے ممکن ہو کتنا پڑھتے ہیں یہ بھی اور طرح کے عامال میں سے ہیں پورا دن منور و متبرک ہو جاتا ہے سات پشتوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں سات پشتوں تک سات نسل جو گزری ہے وہ اور سات نسلیں آنے والی ان تک اس کے اثر جائے گی اور کسی برادری قوم قبیلے میں علاقے میں عالم کا پیدا ہونا اس کا اتنا بڑا مقام ہے جیسے بنی اسرائیل میں پیغمبر مبوس ہوتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں نہ پشتوں کا حساب ہے نہ نسلوں کا ہے نہ افراد کا ہے نہ علاقے کا ہے جن اور ان سارے ان سے مستنیر و مستفید ہوتے ہیں لیکن ان کے حفظ قرآن سنت مستحبہ ہے لیکن حصول علم فرائض میں سے جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء کا فیض بہت زیادہ ہے بعض علماء کا فیض بہت مختصر ہوتا ہے عدی شریف میں ہے قیامت کے دن کچھ انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ ایک جماعت ہوگی پھر ایک اور پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ سو آدمی ہوگی بس یہی سو آدمی تیار ہوگئے پھر ایک اور پیغمبر آئے گا اور ان کے ساتھ جماعت ہوگی چالیس آدمی ہوگی پھر ایک اور پیغمبر محشر کے میدان میں کھڑا ہو جائے گا دس آدمی ساتھ ہوگی پھر ایک اور پیغمبر آئے گا اور ان کے ساتھ تین آدمی آئیں گے ایک نبی ایسا آ جائیں گا ایک فرد ہوگا اور ایک نبی ایسے بھی ہوگا جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا لوگوں نے قبول نہیں کیا تکلیفے پہنچائی آپ نے بہت افسوس کیا ان لوگوں پر جنہوں نے پیغمبرانہ ہدایات کو ٹھکرائے منصبین عبوت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبت نصیب فرمائی نبی نبی ہے کی حیثیت سے پوری دنیا ان کے سامنے ہے جی اور آپ نے فرمائے کہ قیامت کے دن لوگوں کو حساب کے لیے صفوں میں کھڑا کیے گئے کل ایک سو بیس صفے بنیں فرمائے چالیس صفے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک انبیاء کے عمم کی ہوگی اور اسی صفے میری امت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوش ہوتے تھے لوگوں کی شادیاں ہو اور بچے پیدا ہو اور ارشاد فرمایا خوب بچے پیدا کرو میں قیامت کے دن تمہاری کسرت پر فخر کرو کل پرسو کے اخبار میں ایک ہندو لیڈر نے ہندووں سے اپیل کیے کہ خوب شادیاں کرو اور بچے بڑھاؤ بچے دو ہی اچھے اس پر بالکل متاؤ خلانہ ایک وقت آ جائے کہ پوری دنیا پر مسلمان چھا جائے ہاں مسلمان خاندان منصوبہ بندی اور نصبندی کی وزارتیں اور مہمات چلا رہے ہیں اور شرم تم کو مگر نہیں آجی قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَاَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا میرے احسانات میں سے ہے کہ میں نے تمہاری نفری بڑھا دی فی تو بالکل واضح ایک مسجد میں دس نمازی ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے ایک مسجد میں سو نمازی ہوتے وہ بھی خدا کا خانہ ہے ایک مسجد میں ہزاروں نمازی جمع ہوتے وہ مرکز سمجھی جاتی ہے قصرت خیر اور آفیت کے ساتھ نعمتوں میں سے اور جب فسق و فجور ہو حفوات و لایانیات کی زندگی ہو تو ایک بیٹھا بھی پورے خاندان کو غرب کر سکتا ہے اس کے لئے بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہے ایک اتنا ناہا لوگا کے پشتوں کے پشتوں کو بدنام کر کے چھوڑ دے گا بَيَقْنَا تَرَاشِدَ ذَرْ مَجْلِسِ بِرَنْجَدْ دِلِيهُو شَمَنْدَا مَزِي حج کے ایام اور حج کے مہینے نہایت محترم و مکرمہ ہیں حاجیان صاحبان مختلف تاریخوں میں روانہ ہو رہے ہیں کسی محزبان کے گھر جب مہمان آتا ہے اور مہمان میں سوج بوجھ و صلائیت ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے میں کیا تحفہ لے کے جاؤں کہ میرے محزبان کی خوشی ہو اور اس کی نظر میں میری عزت ہو جس طرح جانے والا ہوتا ہے اور جس طرح محزبان ہوتا ہے اس حیثیت سے سیاری کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا قدیم زمانے میں بادشاہ سال بر اپنے شاہی محلات میں رہتے تھے سال میں ایک دن مقرر ہوتا تھا اس میں بادشاہ دربار عام لگاتا تھا اور اس میں ریایہ کو اجازت ہوتی تھی وزراء اور عمراء اور سفراء کو کہا جاتا تھا کہ تم لائن میں کڑے رہو خدمت کرو آج اور ریایہ کہ لوگ آتے تھے اور بادشاہ سلامت سے ہاتھ ملاتے تھے خیریت پوچھتے تھے ایک دوسری کی بادشاہ بڑی خوشی خوشی سے شاہی محل سرائے میں عوام سے ملتے تھے اور عوام بہت زیادہ اس کی تیاری کرتے تھے ایک بادشاہ نے اس طرح دربار عام کے دن کا اعلان کیا تھا اور لوگ مختلف شہروں سے چلتے تھے اور بادشاہ سے جن کو ملنا تھا خواہش تھی وہ ملتے تھے تو کوئی شیر لے کے جا رہا ہے کوئی ہاتھی لے کے جا رہا ہے کوئی اس سونے کی تلوار بنائی کوئی ڈھال بنائی ہے جنگی کمیز ذرہ بنائی ہے جس شخص کے جو مزاج ہو اور اس نے مناسب جا رہا ہے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا ہے بادشاہ سلامت سے سلام علیکم کرنا ہے وہ اپنا تخفہ بھی پیش کرنا ہے ایک غریب آدمی مسکید اور بازوک سلیم اتبا اس نے کہا ہم بھی چل کے بادشاہ سے ملتے ہیں اچھا موقع ہے بادشاہ نے خود لوگوں کو یاد کیا ہے پھر پتہ نہیں موقع ملے گئے جب وہ جانے لگے تو خیال ہوا کہ بھئی میں بھی کوئی تخفہ لے جاؤ کیا لے کے جاؤ یاد میرے پاس کیا ہے تو اچانک دیکھا کہ ایک پہاڑ سے چشمہ پھوٹا ہے اور نیچے اس چشمے کے نیچے بڑی ہری گھاس ہوگی ہے دور تک چمن بنا ہے سبزہ دار ہے اس پر وہ پانی جب آتا ہے تو بالکل چاندی کی طرح چمکتا ہے اس نے کچھ دیر نظارہ دیکھا اور کہا بادشاہ سلامت تو یہاں نہیں آیا ہوگا اس پہاڑ کے پاس تو یہ اس چشمے کا پانی بھی نہیں پھیا ہوگا کیسے خورصورت پانی یہ اوپر سے نیچے گرتا ہے پانی کی اچھی صفات میں سے ہی کہ اوپر سے نیچے گرتا ہے سببن الماء سببا اس لئے آسمانی پانی بارش کا پانی بہت شفا سمجھا جاتا ہے پانی جتنے نیچے سے لیا جاتا ہے اتنا ہی اس میں نقصانات ہوتے ہیں کموں کا پانی اتبا کے تیسے صحت افضا نہیں ہے چشموں کا اور نہروں کا پانی آپشاروں کا پانی اوپر سے نیچے گرنے والا پانی اس میں طاقت توانا ہی بہت زیادہ ہوئی ہے اس نے کمہار سے ایک گھڑا خریدا مٹکا اور اس کو بہت اچھی طرح صاف کر رکی اور بار بار اس کو دھویا اور پھر آیا اس چشمے کے جہاں تک پہنچ سکتا دوان تک پہنچا صاف پانی بھرنا ہے اور اس کو بڑے طریقے سے بھرا اور جب بھر گیا اس کا مو بند کیا اور پھر سر پر کپڑا باندھا اور اس کے اوپر مٹکا رکھا اور روانہ ہو گیا شاہی دربار میں پہنچا وہ ذرا و صفرہ کھڑے تھے ریایہ کا استقبال کرتے تھے اور سب لوگ اپنے اپنے تحائف جمع کرتے تھے لیکن طریقہ یہ تھا کہ تحفہ پہلے بادشاہ نظر سے دیکھیں پھر بادشاہ کہتا تھا کہا یہ گھوڑا ہے اسٹبل میں لے جاؤ یہ شیر فلان جگہ باندھو یہ آتی وہاں لے جاؤ وہ بول ہو گیا اس نے سر پر مٹکا رکھا ہوا ہے دونوں آتوں سے پکڑا ہے کوئی اصل گی ہوگا زائے کا کوئی عالی قسم کا شہد ہوگا یہ تو کسی کو خیال نہیں کیا یہ پانی لائے جب بادشاہ سلامت سے ملاقات ہوئی ہے علیکس علیکس سلام علیکم خیریت آپ ٹھیک ہے بادشاہ نے نام پوچھا جگہ پوچھی کہاں سے آئے کیا لے کیا آئے کہاں بادشاہ سلامت آپ سے ملنا تھا اور میں بہترین تخفہ لانا چاہتا تھا میں نے آسمان و زمین پر غور کیا میری توفیق میں صرف ایک چیز آگئی وہ یہ کہ پہاڑ سے چشمہ پوٹا ہے اور آفشار کی طرح وہ نیچے گرتا ہے اور دور تک اس سے سبزہ زار پوٹا ہے لہلہاتی ہوئی کھیتی ہے نکلیے اور وہ پانی اوپر سے جب گرتا ہے تو ہرائے گھاس پر جب آتا ہے تو چاندنی کی طرح چمک رائے مجھے خیال ہوا کہ اتنا اچھا پانی آپ نے نہیں پی ہوگا میں وہیں سمر کر آئے بادشاہ بھی صاحبِ دل تھا اور محبت کے مناظل جانتا تھا اس نے لوگوں کے سونے اور چاندی کے لیے تو کہا کہ یہ تخت کے نیچے رکو لیکن اس شخص کے مٹکے کے لیے کہا کہ یہ تخت کے اوپر رو اور یہ کہہ کر بادشاہ دو تین منٹ بعد بیٹھ گئے اور کہا کہ بھئی اسی مٹکے میں سے مجھے جام بھر کر کے دے دو بہت پیاس لگی ہے اور یہ بہت دور سے لائے ہے بہت محبتوں کا پانی ہے بادشاہ نے وہ پانی پیا اور کہا کہ وہ بڑا مزا آیا بڑا شیرین ہے واقعی ایسا پانی میں نے کبھی نہیں پیا ہے اس غریب ہستین کا دل بڑھانا تھا شام کو جب بادشاہ ہر شخص کو اس کے تحفے کے بدلے میں شاہانہ انام و اکرام کرتا تھا کسی کو سیر سونا دیا کسی کو دو سیر دیا کسی کو سو روپے کسی کو ہزار دس ہزار جب اس شخص کا نمبر آیا کہ اس کا مٹکہ سونے سے مڑھ کر دے دے ایسا تحفہ کوئی نہیں لائے وزیر خزانہ قریب آیا اور بادشاہ کے کانڈ میں کہا کہ بس دو چار سیر دے دیں گے اس میں تو بیس کلو سونا آ رہا ہے بادشاہ نے کہا جیسے ایڈر ہوا ہے تعمیل کر لو اس میں دیر نہ کرو اور مٹکہ بڑھ کے دے دیا اور باہر نکلا اور اس کے بعد مٹکے سے مٹھی بھر بھر کے سونا نکالتا تھا اور لوگوں میں بانٹا تھا اور ایک شیر پڑھتا تھا سخی لوگ سخاوت کر کے ہمیں دیتے ہیں ہم بے سخیوں کا مال صحیح طرح خرچ کریں گے خوب خیرات کریں گے وزیر نے جو دیکھا تو وہ ایک دم دوڑا بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت وہ آدمی دیوانہ نکلا اور اس سونا بانٹا شروع کر دیا اور سارا سونا ختم کر دیا بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو واپس بلائے اور بلانے کے بعد کہا ہم نے آپ کو سونا دیا آپ نے کیوں بانٹا اس نے کہا صرف سونا نہیں بانٹا ہے میں نے اس وقت ایک شیر بھی کہا ہے عدب کی کتابوں میں لکھائے کہ وہ ناچ رہا تھا اور شیر پڑھ رہا تھا اور مٹی بر بر کے لوگوں کو دے رہا تھا بادشاہ نے کہا کیا شیر ہے کہ شیر سن لو ذرا سخی لوگ سخاوت کر کے ہمیں دیتے ہیں ہم بھی ان کی سخاوت کا احترام کر کے اللہ کے نیک بندوں میں تقسیم کریں گے بادشاہ نے وزیر کو کہا یہ تو ولی باکرامت ہے اس زمانے میں اس جیسا صاف قاتل مسلمان نہیں ہے یہی مٹکہ دس دفعہ بر کے دو یہ خط بانٹے بھی تب بھی ختم نو اب جب باہر نکلا تو کہنے لگا اللہ نے سچ فرمایا من جا بالحسنہ فلہو اشر و امسالحہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ دس دے گا میں نے ایک مٹکہ بانٹا ہے بادشاہ نے دس دے لیے بڑے بادشاہ جس کے سامنے بادشاہ زیر و بم کے برابر نہیں اس کے دربار میں حاجی صاحب حاضر ہوتے ہیں حاجی صاحب اپنا مزاج ٹھیک کر لے درست ہو جائے عدالت میں جب پیشی ہوتی ہے تو مجرم اور ملزم کو کہا جاتا ہے کہ عدالت کے آداب بجا لاؤ یہ جاتے ہیں اور آتے ہیں جیسے گئے ویسے آئے ہیں مکہ گئے ہیں مدینہ گئے ہیں قدس بھی گئے ہیں جیسے گئے ہیں کہ گھوم پھر کے ویسے آگئے ہیں ایک آجی صاحب آیا میں نے کہا کہ تحفل آیا ہو دیکھا تو زمزم کا برطن اور کجور اور رمال میں نے کہا وہ بابا اپنے لیے کیا لائے ہو اور گڑی خریدی میں نے نان نانتا یہ چہرہ ٹھیک کر لیتے یہ بڑی بات دیارِ حرمین میں اہد کر لیتے کہ آج کے بعد سنت کے خلاف نہیں کروں گا تمہیں وہاں بھی توبہ نہیں مل رہی کہاں ملے گی قبر میں جب منکر نکیر گلے سے پکڑ لیں گے گریبان سے پھر سو سیدھا ہوگا کسی ایک موقع پر تو مومن کہے کہ ہاں غلطی ہو رہی معافی شاہ تو ربی کریم معافہ رہا اور گناہ ہو اور معافی نہ ہو جیسے مرض ہو اور علاج نہ ہو زخم ہو اور مرحم نہ ہو یہ تو خطرے والی بات ہے ادھر ادھر کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے ہر مومن نے خود حساب دینا ہے اچھی طرح سن لے حج اور عمرہ فیشن اور علاج نہیں ہے عبادت کی روح ہے عبادت کا اثر مومن پر رہنا چاہیے تاج جو وہ افسوس حکومت سعودیہ پر بھی ہے کہ اس قدر استقلال اور مضبوط خدمات کے باوجود وہاں کوئی داڑی مونڈے تو اچھا خاصہ سزائے اس کی لیکن منا میں جانور کم کٹے ہیں اور حاجیوں کی داڑی ہیں زیادہ کٹی ہیں جب یہ حرام کھولتے ہیں غیرتی مومن سے دیکھا نہیں جاتے ہیں یہاں بھی وہ بیماریاں ہیں رمضان شریف میں اعتقاف میں جی داڑییں رکھ لیتے ہیں پھر ایک کے زندے کو صاف ہو جائے تھے جیسے یہ قاضی بہت امدہ کھانا کھائے اور پھر تھوڑی دیر بعد حلق میں امیلی عجر سارا بار پھائیں گے کیا فائدہ ہوا بغیر ضرورت کے قیر اُلٹی صحت کے لیے ناسور بن سکتا ہے اور خطرے کی بات یہ ہے کہ عرفات کے دن اعلانات ہوتے ہیں ہر مومن معاف ہر مجرم معاف ہر گناہگار معاف پانچ آدھی معاف نہیں ہوتے من اشرق باللہ مشرق بیدتی یہ ہر جگہ کے بدبخت اور بدنصیب ہیں آکل الربا سوتھور آکل والدین ما باپ کا نافرمان مدمن الخمر شراب کا عادی اور شراب سے توبہ نہ کرنے والا اور مرتقب الفحشا ایسے گناہ کا مرتقب ہونا جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم اب اگر اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے تو گناہ گناہ رہے گا اور یہ قائدہ ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا انکار یہ کفر ہے ایمان بھی صلب ہو جائے گا جیسے ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی نماز میں پڑھنا گناہ ہے لیکن اگر وہ کہے کہ کوئی فرق نہیں پڑھتا تو کافر ہو جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا فرق تو پڑھتا ہے شریعت کی حد ٹھوٹ گئی فرید ترک ہوا فرق کیسے نہیں پڑھا ہے ایک آدمی سے روزہ چھوٹ گیا ہے معصیت ہے گناہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کچھ نہیں بنتا یہ کلمہ کفر ہے گناہ کو گناہ ماننا یہ جرم ہے اور معصیت ہے اللہ اس کو معاف فرما دے لیکن گناہ کو گناہ نہ ماننا یہ ارتکاب کفر ہے اس سے خطرہ بہت زیادہ وشدید ہے اس لئے حجاج کرام بڑے احتیاط سے قدم رکھیں حج زیادہ پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے حج کسی رواج اور فیشن کا ساتھ دینے نہیں ہے اللہ رب العالمین کے گھر کی حاضری ہے بہت محترم و مقدس مقام کو جانا ہے وہاں اپنے آپ کو درست اور سیدھا رکھنا ہے علماء لکھتے ہیں کہ حج اور عمرے کی صعوبتیں تکالیف شدائف سختیہ وہ جھیلنہ بھی صعوب ہے سفر اس طرح ہے یہاں امیگریشن میں کڑے رو وہ نازنینی زمانہ تو ان کو تو فرصہ جلی ہوتی آجان صاحبان غریب کھڑے رہے تھے تنگ ہوئے تنگ نہیں ہو آپ کا تو میٹر چل پڑا ہے حدیث شریف میں ارشاد فرمائے جو حج اور عمرے کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کے ہم وہ حاجی اور معتمر لکھ دیا جاتا ہے اب جو وہ عامال کرے گا اور ارادے دعائیں مانگے گا وہ حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعائے ہیں تو حاجی کیمبوں میں جانا ائرپورٹوں میں کھڑے رہنا وہاں جدے میں کافی دیر پریشان دینا یہ عبادت کا انصار ہے تنگل ہونے کی ضرورت نہیں عبادات میں خوش دلی رہنا چاہیے نہایت بست القلب کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان کو بھی تسلیت ہیں اندر جا کے بھی تو عبادت کرنی ہیں اور حکم شریعت کے یہ کہ یہ سفر پورا عبادت کا سفر ہے سلطنتوں کا فریضہ ہے کہ وہ حج جیسے مخترم مکرنم عبادت اور اس کے لئے آنے جانے والوں کے لئے سہولتیں پیدا کریں نہاک انہیں زیرے بار کرنا اور ان پر اعتاب ڈالنا اور ان کے ساتھ ترش روش سے پیش آنا سلطنتوں کے لئے جرم اور ارتکاب محصیت کا ہے وہ اتھارٹیز وہ ایجنسیاں وہ محکمیں وہ عامل انتظامی ہیں جن سے یہ کام ہو سکتا ہے ان کا فرض بندہ ہے حاجیوں کے لئے راستے ہموار کرنا ان کے لئے پانی اور خوراک کا انتظام کرنا جیسے رواج ہے کہ اہل محلہ اہل قرب و محبت خوشی سے ملتے ہیں دعاوں کی درخواست کرتے ہیں اچھی بات ہے بہت اور ہر عمل جب عبادت کی حد تک ہو تو وہ مستقیم ہوتا ہے اس میں سکون و راحت ہوتی ہے جب عبادت کے رنگ سے نکل جاتا ہے تو پھر ڈول سرنے بھی بچتے ہیں حاجی صاحب کے گلے میں سیرے بھی ڈالتے ہیں حاجی صاحب نے بڑے سیرے ڈالے ہیں بہت سا جو آتا ہے پھولوں کا ایک سیرہ لاتا ہے اس کے گلے میں ڈالتے ہیں اب حاجی صاحب روانہ ہوگی ہے شرنگا تشرنگا شرنگا تشرنگا کھاڑے کا جنگی بے لے لڑنے جا رہا ہے یہ گمگرو بھی ڈال لو اس کو تاکہ اور شرنگار نکلے دس پوئے ڈکے ہم بے لئے گمروہ شرنگار بھے کہو پلار رو آہ یہ حاجی صاحب ہے کعبہ شریف جار یہی سے بیداد شروع ہو گئی تو یہ حاجی نہیں ہے یہ مزاجی حاجی تو نمازی سے زیادہ دعوہ کار ہوگا نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے ہج ہر جگہ نہیں ہو سکتا جمعہ پڑھنا جیسے ہماری بستد میں ہزاروں مساجد پوری دنیا میں جمعہ ہوتا ہے حج اور عمرہ ایک مقام ہے اللہ نے متعین کیا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا اتنے عظیم اور اس قدر پر سرور مقام کی حاضری ہے اور آپ نے اس کو ایسا سمجھا ہوا ہے ہجاج کی تربیت میں تربیت کرنے والے لوگوں کو یہ بھی رکھنا چاہئے کہ ہجاج اپنا مزاج عبادت کا رکھیں دعوتوں میں جائے تو بھی اخلاص کی دعوت میں رسم و رواج فیشن کی دعوتوں میں نہیں آل و اولاد بے شک دنیا کی ایک خوشی بھی ہے لیکن عبادت کا رنگ غالب ہو تخفہ کسی کے لیے گھڑی اور ٹوپی لانا نہیں ہے اس کے لیے درد دل سے دعا کرنی ظاہر تو اس کا نہیں ہے لیکن باطن بہت زیادہ ہے حقیقت بہت ہے ایک بچہ آیا اس نے مجھے کہا حضرت میں نے آپ کی صحت کے لیے دعا کی میں ابھی اپنے ماں باپ کے ساتھ عبرہ کرنے گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بچے کے پہنچنے سے پہلے ایک تکلیف سے میں نے دس پندرہ مرتبہ کہاں کہ میں ٹھیک ہو گیا دعا وہاں میں نے اوقات پوچھے کس کے سوق دعا کی ہے کہ جیسے کعبہ شریف نظر آیا فلان تواف کے شروع میں حضر اس وقت چومتے وقت میں نے کہا اس کی دھنڈک اس کی قبولیت و نجابت سو درجے میں پہنچ چکی اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی دعاوں پر یقین کر لو دعا جیسے احزاز نہیں ہے دعا المومن للمومنی استجابو اذا کانا انظار الغیر مومن کی دعا مومن کے لئے قبول ہوتی ہے جبکہ وہ غائبانہ ہو ہم بیان سنتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں آپ دیر تک سلامت رہے درست رہے صحت مند رہے جوڑا تھا بچہ ہے بچہ تو ویسے ہی معصوم ہیں معصوم یہ لفظ سنا ہے تبھی غور کیا ہے آپ نے ابو بکر فردیب کتنا بڑا درجہ ہے معصوم نہیں ہے حضرت عمر معصوم نہیں حضرت امام ابو حنیفہ معصوم نہیں امام الاسر مولانا انگر شاہ معصوم نہیں نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے انہیں چھوٹے بچے معصوم ہیں بلوث سے پہلے پہلے ایک بڑا عالم سامنے پڑھا ہے جنازہ پڑھ رہا ہے آپ اس کے لئے دعا کر رہا ہے اس کے لئے اللہم اخفر لہینا ومیتنا وشائدنا وغائب ہے وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسابہ اللہم من احیتہو منا فأحیل الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو للیمان شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے مزرگ کا جنابہ پڑھا ہوا نظام الدین ومئین الدین وفرید گنشکر جیسے اقابر اولیاء کے جنابہ یہی دعا ہے کسی کے لئے دعا کی تمدیلی نہیں لیکن ایک معصوم بچے کے لئے آپ نے کہا اللہم جہلہ لنا شافع ومشفع خدا اتشافات میں ہمیں بھی شریک فرمو یا رب باقید شافع ومشفع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کیے کہ جنازے میں یہ پڑھا کر معصومین ہیں وہ شفاہ ہیں محدثین کہتے ہیں ہر فرق کو اپنا حساب دینا ہو بڑے افراد کا بڑے حساب ہے حضرت نے فرمایا یہ اور بات ہے کہ اللہ نے مجھے رحمتوں میں ڈانکا ہے لیکن معصوم کا کیا حساب ہے اس پہ تو احکام کا نفات نہیں ہے فرائض لاغو نہیں ہے اللہم صلی و صلیم علیه صلیم علیہ و لائلہ І صحابہ و بارک و صلی و صلیم علیہ خجاج اکرام حج تمطو میں ہو یا افراد میں قرآن میں ہو جس حالت میں بھی ہو اپنے رب کے ساتھ دل ملائے رکھیں قدم قدم پر اس سے معافی مانگئے وہ بہت خوش ہوتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے تمہیں کہا ہے کہ بہت ماں کی مانگو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ خوب ماں فرماتے ہیں خوش ہوتا ہے بڑا يُرِسِلِ السَّمَانُوْكُمْ بِدْرَارَةِ رحمتوں کی بارش اگرسا دے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ تمہاری مدد کر دے گا مال اور بیٹھے دے کر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ اللہ تمہیں باغات دے دے گا دنیا میں جنتیں دے دے گا اقبا میں نہرے اور چشمیں خیر برکت کی جاری ہو جائے گی مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ تمہیں کیا ہوا ہے اللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ سے ان کاموں کے ہو جانے کا تمہیں یقین نہیں آتا وہ ایک ہی تو ہستی ہے جس کا آسمان و زمین و سارے خزانوں کا اکیل مالک کوئی شریک کسی درج میں بھی اس کا گھئی سب اس کے سامنے محتاج ہو گئے بس ہے سب اپنی بندگی اور عیجز محبوبیت و تقرر پیش کرتے ہیں اللہ اجاج صاحبان سفر کرنے سے پہلے بھی خیال لگے سفر کے دوران بھی پریشان نہ ہو ہر پریشانی اور صدمے پر دستاویز ملے گا عجر و سواب کا ایسے زبردست مقامات پر درجات نصیب ہوں گے جس کا بیان ناممکن ہے ہم جیسے ناتوان اور کمزوروں سے گھر بار کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے یہ کیا ہمارے سامنے تماشا بنا ہے کس جرم میں مسلمان ایسے پسے جا رہے ہیں وہ ملک جو خالص اسلام کے نام پر ہندو سے علائے دکھیا گیا ہے وہاں خود مسلمانوں کے لیے جو حالات ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہیں محلے میں بھی کسی کو صدمہ اور پریشانی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے مخالص کے لیے زیادہ دعا کریں ہو سکتا ہے وہ حق پر ہو اور آپ غلطی پر ہو غلطی نہ کرنا کسی کو پر دعا نہ دینا آدمی کا مو کالا ہو جاتا ہے آرش بھائی وہ اس کا بندہ ہے آپ ذروں سے ناراض ہو گئے تو ایسا اور ایسا تمہیں معلوم ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے حدیث شریف بخاری میں ہے ایک پیغمبر نے ایک چونٹی چونٹی نے انہیں کاٹا تو اس نے سوچا کہ یہ اوروں کو بھی کاٹی ہوگی جتنی چونٹیاں تھی سب کو آگ لگا دی حق تعالیٰ نے کہا آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا وَأَحْرَقْتَ أُمَّةً تَصَدَّهُ اللَّهُ پورے کے پورے چونٹی کو غرق کر دیا وہ مجھے یاد کر دی دی یہ کیا کیا ہے اب ایک چونٹی کے لیے نبی کو تنبیح ہو رہی علماء اس لیے کہتے ہیں کہ حیوانات کے ساتھ بھی اچھا برطا ہو انسان سے تو مافی مانگ لیں گے ان کو کیسے راضی کریں کیا طریقہ ہوگا ملک ہمارا اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے خاص اخصانات سے اللہ نے اس کا وجود قائم رکھا ہے اس کی بقا اور افاظت کے لیے جو دعائے ضروری ہیں اقتدار کے ستون اور عمائد کے عقائد و عامال کی اصلاح اور درستگی کے لیے اس کی دعائیں بہت ضروری ہیں حجاج صاحبان دعاوں میں کمی نہ فرمائے پورے عالم میں جو مسلمان پریشان ہیں مغربی ناسوروں کے ہاتھ عزلی عبدی دشمنوں کے ہاتھ ان تمام مسلمانوں کا حق ہے کا بشریف سب کا مرکز ایمان و عمال ہے حق سبحانہ و تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں احادیث و اثار سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ دعائیں کرنا یہی مستجاب الدعوات کی نشانی ہے دعائیں نہ ماننا یہ مردود الدعوات کی نشانی ہے جو بزرد ہمہ وقت دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں راستے بنے ہوتے ہیں ان کی حیثیت مسلم ہوتی ہے ملائک مقرر ہے ہر وقت آتے جاتے ہیں جو بلکل نہیں مانتے ہیں وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں تو دوسروں کے لئے دعا کرنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے اور اس کے ہاں فضل احسان کرم اور جود ککی کوئی کم ہی نہیں ہے وہ دریا اور بہر سے بھی بہت زیادہ ہے جس قدر دعائیں مانگی جائے وہ کم ہے خوب مانگی جائے اور مقدس مقامات میں کعبہ شریف کے حاضری میں خواف شروع کرنے سے پہلے صفا مرواہ اور پھر منا عرفات مزدلفہ تمام مقامات ہر ہر قدم پر تقریباً لاکھ کے قریب انبیاء کی دعائیں ایک ایک مقام پر ایک ایک لاکھ پیغمبروں کی دعائیں وہاں ہو چکی اس مقام سے یہ گزرتے ہیں اپنی قسمت پر اور وہاں جانے پر اور اس نعمت پر اللہ بزرگ برطر کا خوب شکر بجا لائے جائے میں مزید تصدیلات اور وہاں کے جرائم اور گناہاں اور ان کے سزائے اور ان سے بچنے کی تدابیر اور مدینہ منورہ کے آداب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو عرض کروں گا وہ آخر دعائے سلام ومنکا السلام تبارکتا یاغ الجلال والاکرام صل اللہ تعالیٰ لخیر خلقه محمد وآلہ وآلہ وآصحابه يجمع برحمتك یا ارحم الراحم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نماز کے بعد سوال جواب کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کے احترام کریں ہر کسی عمل میں فرائض سنت ہو اور کوئی شخص صرف فرائض ادا کرے تو وہ گناہگار ہوگا سنت قصدن چھوڑنا بدنصیبی ہے شفاعت سے محرومی کی نشانی ہے اکثر لوگ ہاتھ ملانے کے بعد سینے سے لگاتے ہیں یہ بیصل حرکت ہے کوئی حقیقت میں کھانا کھانے کے درمیان باتیں کرنا کیسا ہے مناسب اور اچھی باتیں سنت ہیں حلافیات اور ناکارہ گفتگو منہ ہیں وہ سلخانے میں بیٹھ کر نہانا چاہیے یا کھڑے ہو کر بہتر کون سا طریقہ ہے وہ سلخانے میں بیٹھ کر نہانا آپ زلے اور جب بیٹھنے کی جگہ مناسب نہ ہو تو کھڑے ہو کر وضو یا غسل جائز ایک آدمی قسط پر چیزیں بیچتا ہے جو چیزوں کے اصل قیمت سے زیادہ قیمت لیتا ہے مثال کے طور پر ایک موٹر سیکل ہے جس کی اصل قیمت پچی زیادہ روپے ہے قسط پر وہ موٹر سیکل چالیس کی دیتے ہیں کیا زیادتی لینا جائز ہے قرض اور ادھار میں فرق ہے قرض اور ادھار دونوں کے ریٹ میں فرق لکھا ہوا ہے اس لئے یہ درست اور صحیح ہے اگر کسی شخص کے والدین خرچہ کرنے میں سست ہو اپنی صحت اور کپڑوں کا خیال نہ کرتے ہو مہنگائی کی وجہ سے تو کیا ان کے اولاد ان کو جھوٹ بول کر ان کی دوائی وغیرہ لا سکتی ہے جی ٹھیک ہے ان پر رحم کریں فرنہ وہ دوائی نہیں خریدیں ایسے ہی مر گئے ایک مدرسے کا طالبین جن دوسرے مدرسے کی طالبین جب مہمان ہو تو اس کے مدرسے کا خانہ اس طالبین میں جائز ہے جبکہ کھانہ زیادہ ہو یا کم ہو اگر موجود طلبہ جن کے لیے کھانہ پک چکا ہے ان کے لیے کم ہونے کا اندیشہ ہو تب تو نہ جائے اور اگر موجود طلبہ کے لیے کھانہ پورا ہو تو وہ مہمان طالبین جو مستحق ہے وہ بھی مدرسے کا کھانہ کھا سکتا ہے تفسیر شیخ علین کو اگر شہ نے صدی کے لیے وقف کر دی مسجد کے لیے تو کیا مسجد کی کمیٹی یا سربراہ سے اجاز لے کر گر لے جانا جائز نہیں ہے وقف للمسجد مسجد ہی میں مطالعہ ہوگا ایک آدمی نے کس سے پیسے لیا اور کہا کہ اس پیسے کی میں خاد لیتا ہوں جو اس کا منافع ہوگا وہ آپ اس میں تقسیم کریں گے پہتہ اس آدمی نے خاد نہیں لی اور اس پیسے کو دوسرے کے استعمال کر لے کہ اندر بلمال کو بغیر کسی حساب کے چھ ماہ کے بعد پچاس دار پہ دیتا ہے اس کو جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ آپ کے خاد کی بوریوں کے حساب سے یہی نہ پائے کوئی حرج نہیں ہے یہ جھوٹ بولنا اس کے ذمہیں جو شخص صاحب مال ہے وہ منافع لے سکتا ہے متعین نہیں ہے میرا وطن اصلی کوئٹہ ہے اور میں تیس سال سے کراچی میں ہوں کراچی میں ہمارا مکان دکان اپنا ہے کوئٹہ میں ہمارا کوئی جہداد نہیں ہے اب اگر ہم کوئٹہ جائے تو ہم پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے وطن اصلی میں جب ایک پلنگ برابر جگہ جہداد یا عمارت کی شکل میں اپنی نہیں رہی تو وہاں وطن اصلی ختم ہو گیا اب جب آپ وہاں جائیں گے اور پندرہ دن سے کم کی نیت کریں گے تو آپ سفرانہ پڑھیں گے قصر اگر کوئی دکان مکان زمین ایک کیاری کے برابر بھی آپ کی اپنی ماں موجود ہو تو وہ وطن اصلی برقرار ہے پہنچتے ہی بغیر نیت کے مقیم ہو جائیں گے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے بڑی صورتوں میں سے ایک ہے یہ سمجھنا کہ وہ قرآن سے خارج ہے اس سے ایمان سلب ہو جائے ایسے لڑکی جو عالم ہے اور سارے دنے کے اسے ٹی وی دیکھی ہو اس سے شادی جائے دے تو باستغفر اللہ یوں کہے کہ ٹی وی سے اللہ اس کو توبے کی توفیق دے دے گا علم کی برکت سے شادی جائے دے ٹیلی ویژن والوں کے شادی پر تو پابندی نہیں لگی ان کی زیادہ شادی ہے نظر آتی کیوں تو ٹی وی بھی دکھاتے ہیں چارپائی پر نماز پڑھنا جائز ہے معذور کے لیے سجدہ رکو سر صحیح بچے کی ولادت کے کتنے عرصے کے اندر اکی کا خطنا اور بال و تھروانہ مسنون ہے بچے کے پیدائش کے ہاتھ وی دیت نو سکے تو چود وی دن ورنہ اکیس وی دن اس کے بعد اکیقے کی سنیوت ختم ہو جائے گی نفلی دعوت رہ جائے گی میں ایک ڈرائیور ہوں میرے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ایک آدمی زخمی ہوا اور ایک ہفتے کے انتقال ہو گیا اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ قاتل ہیں آئیے یہ واقع ہے قتل خطا صحیح لیکن قاتل تو ہے قتل خطا کے جو خون بہا ہے وہ آپ کے ذمہ دینا فرض ہے شبرات میں بعض لوگ مردوں کے لیے روٹی وغیرہ پکاتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ مردے آتے ہیں یا ان کے روح آتی ہے فتاوہ بزدازیہ میں ہیں جو کہتے ہیں مردوں کی روح آتی ہے وہ کافر ہو جائے گا ایمان سلم ہو جائے گا یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ثواب پہنچتا ہے مردوں کا آنا یا روح کا آنا بے اصل سی بات ہے میں نے ایک کتاب میں کتب وقت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ذویل دعا دیکھیں آپ سے معلوم کرنا ہے سلام علیکہ کہ یا ملک الزمانی یا روافیس کے عقائد میں ذریعہ آتی ہے کفریہ بات ہے بیٹھ کر نفل پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے تحجد شراب چاش اور وابین کے نفل نمازوں میں اپنے مرہوم کے عصال ثواب کی نیت بہتر ہے سوال واشد بیس پر کھڑے ہو کر وضو کرنا درست ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایت حدیث کا والا بخاری مسلم کئی کتابوں میں موجود ہے بہتر ہے آپ حضرت مولانا صرف راسخانسہ مجزلو کی رائے سنت دیکھ لیں اس میں جلد اور صفح موجود ہے آپ نے حضرت تعریف فرمائے میں آپ کو اس کام کے لئے بیٹھتا ہوں جس کے لئے مجھے نبی بنا کر بھیجا کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا ہوگا سسیدہ کرنا اور کوئی پتھ نہ چھوڑنا ہوگا توڑ اس حدیث کا حوالہ ترمیل شریف کتاب الجنائز ایسے حاجی جو ہر سال اپنے مقام پر قربانی کرتے ہیں اس سال وہ حج پر جا رہے ہیں اس کو کیا دو قربانی کرنے پڑے گی حج کی قربانی کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں وہ حج میں شامل ہے یعنی قارن اور متمتے ان پر قربانی واجب ہے اور یہ قربانی جو مال کی اور گھر کی ہے یہ بدکستور سننا ہے امام بونیف و فجر کی نماز پڑھائی بعد میں معلوم ہوا کہ ایک امام صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی بعض میں معلوم ایک اپڑا حرابت آئی یہ نماز ہو گئی نہیں نماز کیا سے ہو گئی اعلان فرض ہے جتنے لوگوں نے ان کی اقتدام ہے نماز پڑھی ہے وہ دوبارہ نماز پڑھے میں چشمے والوں کے بٹرے بناتا ہوں نیچے دیا گیا یہ ڈیزائن میں آنکھ لگی ہوئے کیا یہ آنکھ لگانا جائز ہے یا نہیں ایک آنکھ ہے دو بھی نہیں ہے مولویوں کی بڑی بڑی آنکھ کے نظر آ رہی ہے اخبارات میں ہمارے دھاڑی اور پگڑی ہو گئی ہونا تو نہیں چاہیے لیکن بارہ چھوٹی تصویر چھوٹا گناہ ہے بڑی تصویر بڑا گناہ ہے تو ایک آنکھ اس کا بھی ایک چھوٹا ہو گیا اس لیے آپ کا کام اس کے بغیر چلے تو قرائیت سے خالی ہو گئی حضرت کیا صحابہ آپ کے وضوع کا پانی چہرے پر ملتے ہیں یہاں بلکل زمین پر گرنے نہیں دیتے یہ بات صحیح ہے کہ قیامت سے پہلے تلوار گوڑوں کا دوبارہ شروع ہو جائے گا اور مشینیں ملتی بندی کو اگرہ کام کرنے چھوٹ دے گی یہ خطن کی روایات میں ہے حائز اور زیارت کا تواف کس طرح کرے گی اگر حیز ہو جائے وہ ٹھہرے وہاں فلائٹ بدل دے پاک ہو جائے کر کر لے اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں بندی ہے تو وہ کفارے کی صورت نہیں کیے کہ نہاں دو کے صاف کپڑے پہن لے اور نیچے لنگوٹیا کس لے اور جا کر کے تواف کر لے اور پھر تواف چھوٹ کے حالت جنابت میں ہوا ہے اس لئے فریضہ ادا ہو گیا اور اس کا دم دے دیں چرمانہ دے دیں حاجی تواف الودا نہ کریں تمام حمد حد رکھ لیا تواف الودا تو تواف الودا ضروری ہے تواف صدر فرض ہے تواف زیارت تواف الودا تو واجب ہے اس کا بھی دم دینا ہوگا مزدرفہ میں امام مقیم ہو اور قصر کرتا ہے اس کے پیچھے نماز کس طرح ادا کرے کیوں امام اگر قصر کرتا ہو تو ہم بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں یہاں مہمان آتے کہ شاہ اور زور اثر کی وہ دو پڑھا لیتے ہاں پیچھے چھار پڑھ لیتے مسافر امام کے پیچھے مختدیوں کی مقیمین کی نماز صحیح بلکہ سنت طریقہ ہے وہ دو رکعت پر سلاب پھیر دیں اور آپ کھڑے ہو کر اپنے چار پورے کر لیں لیکن سوال یہ ہے کہ معاملہ تو برعک سے وہاں کا مقیم امام وہ عرفات میں زہر اور اثر دو دو پڑھا دے جو ہنفی فقہ کے مطابق صحیح نہیں ہے اس لئے کتاب الحج میں مفتی آزم پاکستان مولانے مفتی ممشفی مرعوب نے لکھا ہے کہ ہنفیہ وہاں نماز میں شریک نہ ہو یعنی عرفات میں جہاں کہ قریبی امام تین میل سے آ کر چار دو پڑھا دے حضرت بنوری کی فرمائش پر فیصل نے کافی عرصے تک ریاض سے امام منگوایا تھا وہ مسافر ہو جاتا ٹھیک تھا لیکن مقیم امام دو پڑھا لے حنبلہ کی مناسق کا حصہ ہے ہنفیہ اس کو باطلی محص کہتے ہیں اس لئے ہماری نماز وہاں نہیں ہوگی عرفات میں جمع بین سلاتے ہیں اگر دو دو پڑھا ہے اللہ یہ کہ یہ یقین ہو کہ امام دور سے آیا ہے میرے حضرت جو کشار شدہ ہے بال بچے والا ہے ہر ساڑھے آٹھ سال سے امریکہ مقیم ہے پاپس آنے کے مستقبل قریب میں کوئی امکان نہیں دی بچوں کو خرچہ بھیج رہے ہیں کہ اس صورت میں ان کا نکام برقرار ہے یا ختم نکام برقرار ہے عجیب بادشاہ ایک چمڑا بٹھن بند یا چین بند اگر اس صورت میں یا حسین ہو پھر جیب میں ہو کیا آدمی باثرم جا سکتا ہے صورت یا آیت کیا قرآن مجید فرس میں ہو جیب میں لپٹا ہوا ہو بہتر تو ایک رکھ کے جائے لیکن اگر چلا گیا تو بہت بھی نہیں جمعی کی نماز کے فرس کے پہلے چار رکعہ صورت موقع دا بعد میں چار رکعہ صورت موقع دا اس کے بعد دو رکعہ دوبی صورت موقع دا اور سب جمعی کی ہے سوال بازار میں شہدی حالوں کا دیواروں پر قرآنی آیات یا پورا صورت یا حسین صورت رحمان علی کا ہوا درست اور صحیح ہے عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو ان کی عمر کتنی ہوگی عام طور پر تو مشہور ہے کہ تینتیس سال کے عمر میں وہ گئے ہیں اور وہ چالیس سال پوری کر کے پھر انتقال ہوگا امام الاسر مورانان ورشاہ نے ثابت کیا ابھی جمعہ سے پہلے اتفاقاں دیکھ رہا تھا کہ حضرت اسی سال کی عمر میں گئے ہیں اور چالیس سال مزید رہیں گے ایک سو بیس سال میں انتقال ہوگا پچھلے جمعہ کو وہ کہا تھا کہ جبریل نے کہا کہ احساس تھا اس کا حوالہ بخاری شریف کتاب الاحکام اس کا تو حوالہ ہے اس کا نہیں ہے کہ اس نے کہا میرے پر جل جائیں گے یہ نہیں ہے کہیں گلستان بستان کے علاوہ کہیں نہیں مسجد حرام میں جتنے امام نماز پڑھاتے ہیں اس طوران ان میں سے کسی بھی امام نے لکھا ہوا کہ اہم ہمبلی ہے کسی کتاب کا نام بتا ہے آپ کو کیوں کہہ وہ آپ کے مزدور ہے کیا اپنی شکل پہلے اہینے میں دیکھیں آپ کو کہیں گے کہ ہم ہمبلی ہے مذہب ہمبلی ہوگا ہے وہاں پاگل سب اتنی عقل نہیں ہے کہ غیر مقلد آٹھ رکات ترابیو کو مذہب سمجھتے ہیں وہاں بیس رکات ترابیو ہے غیر مقلد جمعہ کی نماز کی ایک عزان کے قائل ہے وہاں دو عزانیں ہو رہی ہیں ایسے بدتہذیب لوگ وہاں جاتے ہیں جن میں عقل کی رتی نہیں ہے عبداللہ ابن عمر سے بخاری میں رفعہ دین کرنے کی پانچ حدیثیں ہیں سب کے سب صحیف ہیں متروک ہیں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بخاری میں ام الممینین فرماتی ہے کہ ان کا حفظہ خراب دا اور ان سے بھول ہو جاتی ہے کیا آپ کو آقا یا مولا کہہ سکتے ہیں بمعنی اخترام کے کہا گیا ہے درست ہے جو اللہ ابن عمر کا خود رفعہ دین کرنے بخاری سے حساب ہے عبداللہ ابن عمر کا وہ رفعہ دین نہ کرنا ثابت ہے ابو دعود میں ہے کہ یہ سب ان کے اقوال و افعالیں مرفوع حدیث نہیں ہیں فقہ اکرام کے نصد پر پاؤں کے درمیان کتنا فاصل ہے چار انگوش کے برابر رفعہ دین نہ کرنے کی کوئی حدیث رفعہ دین کی جملہ حدیث پہلی تکبیر کے بعد امام مالک نے مدونہ میں کہا ہے ضعیف و متروک ہے ناقابل عمل ہے تو تر کے رفعہ خود بخود ثابت ہے رفعہ دین ہے کیا چیز کتنا رفعہ کروگے کندے تک کروگے کان تک کروگے سر تک کروگے چکا تک کروگے یہ تو سب آپ اپنے گھر میں میٹ کی میڈی ان کمپنی میں بنائیں گے حدیث شریف میں تو کوئی چیز نہیں ہے ہاتھ اٹھائے کیا مطلب ہے ہاتھ اٹھائے آپ ایسا کر کے ہاتھ اٹھائے دوسرا ایسا کر کے ہاتھ اٹھائے تیسرا ایسا کر کے یہ تینوں حدیث ہیں یہ تو تین حدیثیں ہو گئی اور رفیدین کی روایت آئی ہے جس طرح کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کی روایت بخاری جلدیول صفحہ 35 پر ہے کھڑے ہو کر روایت ہے بیٹھ کر نہیں ہے تو آپ پوچھنے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر پشاپ کرتے ہیں بیٹھ کر کرتے ہیں پھر وہاں مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے تو پھر کیا خواتین بیٹھے گی پشاپ کرے گی یہ کھڑے ہو کر کر رہی بخاری میں تو کھڑے ہو کر روایت ہے بیٹھ کر کی روایت وہ کسی جگہ بھی نہیں لیا ہے جیسے ترک رفق کی روایت نہیں لیا ہے پہلے اپنے آمال پر نظر سانی کرو تشہد میں انگلی کب تک اٹھانی چاہیے نفی پہ اٹھائے اللہ اشہدو اللہ پہ اللہ پہ پر ڈیلی کر رہی امام کے بیجے نماز کے وقت جب دو رکعت کے بعد امام صاحب خاموش ہو جاتے ہیں تو کیا نمازیوں کے تلاوت تھوکم ہے نہیں امام کے پیچھے کوئی قیرات نہیں نہ فاتحہ نہ صورت صحابہ سے منقول ہے کہ امام کے پیچھے قیرات کرنے سے نماز پھوڑ جائے گی میں وطر پڑھنا بھول گیا یاد آنے پر میں نے اگلے دن پڑھ لی یہ وطر تو واجب ہے جتنے بھی ذمہ پر ہے لازمان پڑھنے پڑھیں گی یہاں تک کہ پانچ نمازوں کے ساتھ چھٹی نماز وطر کا مستقل فدیہ دیا جاتا ہے دعا کرتے کرتے جیسے عوام نماز کے بعد سجدے میں چلے جاتے منع ہیں قرآن کریم کو بغیر وضوع کے چھونا جائز نہیں اللہ یہ کہ علائدہ کف ہو قرآن کے ساتھ لپٹی ہوئے قمیس کو فقانے کافی نہیں سمجھائے بی بی شوہر کی اجاتے بغیر نفلی یا قضا روزہ رکھ سکتی ہے جب یہ یقین ہے کہ خامن منع نہیں کرے گا یا خامن کو دن میں ضرورت نہیں ہے تو بے شک رکھ سکتی ہے اگر میں اپنے والدین اصلاف کی طرح سے قربانی کروں تو ان لوگوں کو اطلاع کرنا اگر یہ نفلی ہے تو اطلاع کی ضرورت نہیں اگر وہ عجب ہے تو اطلاع ہونا چاہیے آن حضرت کو پرورش آپ کے دادا جان کے بعد آپ کے چچا حضرت زبیر نے کی اس کی بات سے تو آپ کے چچا نہیں حضرت ابو طالب کو کہتے انساب الاشراب بلازری کا حوالہ مدبوط بارہ لی بات ٹھیک نہیں کسی کا بھی حوالہ ہر حوالہ معتبر نہیں معنی رشید احمد گنگوئی نے فجوہ فتاوہ میں لکھا ہے معنی رشید احمد گنگوئی کے مجموع الفتاوہ نہیں ہے ٹٹو ان کا فتاوہ رشیدیا ہے مجموع الفتاوہ معنی عبدالحی صاحب کا ہے پہلے نام صحیح کرو غیر موقع سنت کے بجائے تحیط المحزد پڑھ سکتے ہیں جب وقت نفلوں کا ہوں جیسے زور اثر کے وقت آ کر عشاء کے وقت آ کر مغرب اور فجر میں نہیں دیڑی کی مقدار ایک قبضہ ایک مشت پسندیدہ عمل یہی ہے دو ویتر کے بعد کسی قسم کے نفل نہیں ایک آدمی اس پر کسی دوسر آدمی کا قرض ہے قرض خواہ اپنی مطائین وقت سے پہلے اس سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس مقروض کے پاس پیسے نہیں ہے اب قرض خواہ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ رقم ادا نہیں کی تو میں تجھے جان سے ختل کری تو ایسی لڑائی ہے شریعت کا اس میں کیا ہے شریعت سے اس نے پوچھا ہے کہ ایسا کہتا ہوں کیا یہ تو اس طرح سوال نہ بنائے سوال یوں کہے کہ ایک شخص کا جس پر قرضہ وہ ہر وقت لے سکتا ہے لیکن اس کے سہولت کو بھی دیکھنا پڑے گا اور قرضے کے لیے مومن کی جان لینا یا اس خود دم کی دے سم گناہ کبیر اور کفر کے برابر جرب ہے میرا دل بہت کمزور ہے یہاں تک کہ میں لوگوں سے اپنی چیز مانگنے میں حمد نہیں کر سکتا جب کسی کے سامنے جاتا ہوں تو دل میں محسوس ہوتا ہے در محسوس سے وجود اور کام میں شروع ہو جاتا ہے آپ کو جو ایسا کریں بھینس کا دل کھانا شروع کریں ناشتے میں روزانہ بھینس کا دل بنائیں اور اسے کھائیں یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی صبح اکتالیس مرتبہ دائیں ہیں تیلی پر پھر کندے کی طرف سے دل کی طرف آئیں اور صورتِ علم نشرح اور صورتِ قریش مغرب کے سنتوں کے بعد اووابین میں دو دو رکعات میں پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ قوةِ قلب نصیب ہو جائے گی موجودہ خفگان اور خلجانِ قلب کا مرض زائل ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نصالک السلام و علافیہ لا الہ الا اللہ و احدہ و لا شریک لعلہ الملک و لعلہ الحمد و علا کل شرک قدی یہ جس کا دل کمزور ہے ان کے لئے دعا فرمائے اللہ انہیں قوةِ قلب نصیب فرمائے جن کے اور تکالیفِ اللہ رفع دفع فرمائے جن کے بیمار ہے صحت و شفاہ دے مرہومین کی بخشش فرمائے مسلمانوں کے دین یا دنیا بھی مراد پوری فرمائے مشکلات حل فرمائے پریشانیہ دور فرمائے صلی اللہ تعالیٰ